حضرات السلام علیکم آج ہم لوگوں کا سب سے پہلے آپ لوگوں کے صحافیوں کا مشکورہ اور مشکوروں کے آپ لوگوں کا ہمارے لئے آئے ہوئے ہیں اور سب میڈیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم جو دشدگیدی طربت میں ہوا ہے اس کے مضمت میں ہم آج ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور مقصد ہم لوگوں کا یہی ہے کہ یہاں کے حالات اور ہور اچھے ہو رہے تھے لیکن کچھ لوگوں نے طربت کی حالات کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ طربت ابھی نئے چیئرمن بیٹے ہوئے اور حالات صحیح ہو رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں تو ان لوگوں نے جو کیا ہے کہ ہم علاقے کے عوام کو اور طربت کے انتظامیہ اور سکورٹری اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اقزام اٹھایا ہے سب سے پہلے میں سٹلائی ٹون میں دیشتگردوں کی واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ان دیشتگردوں کے نتیجے میں محصوم مزدوروں کی جانوں کا ضائع فرین کے قاندان سے اضارم دردی اور زکنیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دواغوں میں محضرت صافیح ازرات آج کی پرنس کانفرز کا مقصد یہ ہے کہ ان دیشتگردوں کا اصل چہرے کو قوم کے سامنے بھی نکاب کرنا ہے کل سٹلائی ٹون میں جو ظلم وہ جبرک کیا پیش آیا ہے جس نے پورے انسانیت کو شرما کر رکھ دیا ہے تاریخ میں یہ بہت کیا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو دیشتگردوں نے اپنے گیر ملکی آقاوں کی خوشندی کی خاطر انہتے مظلوم اور بے گناہ مزدوروں پر جو ظلم کے پار توڑے ہیں اس کا مثال پورے دنیا میں نہیں ملتا رات کے تاریخی میں دیشتگردوں نے ان محصوم مزدوروں کا قتل حام کر کے پورے انسانیت کا گلہ دبایا ہے ان بیچارے مظلوم مزدوروں کا گناہ کیا تھا ان کا قصور کیا تھا جو اپنے بچوں کی خفالیت کی خاطر مزدوری پر مجبور تھے ان کے بچوں کو یتیم اور ان کے بیویوں کو بیوہ اور ان کے ماہوں کو بیسارہ کیا ہے جس ظلم و جبر کے انتہا ہے یہ دیشتگرد انسان تو دور کی بات ہے جانور کلانے کے بھی قابل نہیں ہے محضر صافیہ ازرات ایک ہم اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بلوچستان میں دیشتگردی کوئی کوئی بھی صورت و انڈیا کا عمل دکل رہتا ہے کب بلوچن کا واقعہ کلا ثبوت ہے پاک پوجھ و پوری قوم مل کر ان دیشتگردوں اور ان کے گیر ملکی اکاؤں کے سارے سازشوں کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ دیشتگرد اپنے کان کھول کر سننے کہ بلوچستان کے لوگ ان کے محظم ازائم کو سمجھ چکے ہیں اور بلوچ عوام اپنے سیکوٹری اداروں کے ساتھ کڑے ہیں ایک دفعہ پھر میں اپنے سیکوٹری اداروں سے درقباز کرتا ہوں کہ دیشتگردی کو جرد سے اکار کر پینگ دیں آخر میں ایک دفعہ پھر میں اس بترین دیشتگرد واقعہ کا شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور متاثرہ کاندانوں سے دہلی امدردی کا ازار کرتا ہوں